اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے ارٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر تو اس سے پہلے ہم نے کیا کیا چیزیں دیکھی تھی ہم نے بات کی تھی انٹیلیجنس کے اوپر بات کی تھی انٹیلیجنس کے انگریڈینٹس کو ہم نے دیکھا تھا اور ہم نے پھر بات کی تھی کہ مشین جو ہے وہ آیا کہ انٹیلیجنٹ ہے یا نہیں ہے تو یہ کسی کیا ہونا چاہیے کسی سائنٹیفک میتھڈ کے طرح ہونا چاہیے تو سائنٹیفک میتھڈ کیا تھا ایک تیورنگ ٹیسٹ کی بات کی تھی اور اس کی پھر ہم نے سپیشلائز فارم دیکھی تھی لیکن آج ہم جو ہے ہمارا ٹاپک جو ہے وہ پرابلم سالوینگ کے اوپر ہے اس ٹاپک پہ جانے سے پہلے آپ لوگوں کے مائنڈ کے اندر بھی کوئی question آیا ہوگا کہ ہم نے ارٹیفیشل انٹیلیجنس کو کوئی definition ہی نہیں دیکھی تو آج ہم میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی ایک ارٹیفیشل انٹیلیجنس کی definition تھوڑی سی دکھاتا ہوں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم پرابلم سالوینگ کے اوپر آتے ہیں تو اس کی definitions کے اوپر دیکھیں میں ابھی آپ کو لوگوں کو دکھا رہا ہوں definitions تو یہاں پہ کیا ہے کہ ان کو دو categories کے اندر انہیں divide کیا ہوا ہے کہ ایک تو ہے thinking کے perspective سے دوسرا یہ ہے کہ acting کے perspective سے اب acting کو بھی آگے فردر دو categories کے اندر divide کیا ہے اس نے کہ humanly acting کرے اور یا پھر rationally کرے thinking کو بھی اس طرح سے اس نے دو categories کے اندر divide کیا ہوا ہے اب اس کی definitions کے اندر بھی وہ ہی باتیں کی ہوگی ہوں جس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ یہ ہمارے ingredients ہیں اس کو کس طرح سے ہم کیا کریں automate کر سکیں تو یہاں پہ دیکھیں ایک definition highlight کرتا ہوں کیا ہے کہ automation of activities that we associate with human thinking activities such as decision making problem solving learning reasoning تو یہاں پہ کوئی بھی definition دیکھ لیں کوئی اسی طرح کی انہوں نے باتیں کی ہوں گی کہ کس طرح سے ہم کیا کریں کہ اس کو automate کر سکیں ابھی جو ہم نے definition دیکھی ہے تو اس کے اندر بھی کیا ہے automation of problem solving decision making تو basically اگر problem solving کے اوپر جانا ہے تو اس میں آگے آتا ہے کہ ہمارے پاس problem کس طرح کی آئیں گی تو basically ہمارے پاس دو طرح کی problems آتی ہیں problem problem کون سی ہمارے پاس well defined problem well defined problem کون سی ہوتی ہے ایسی problem جس کے اندر کیا ہے کہ ایک initial state ہو ہمارے پاس کیا ہے کہ goal state ہو اس کے بعد ہمارے پاس set of actions ہو یعنی کہ ہم نے start کہاں سے کرنا ہے ہم نے پہنچنا کہاں پہ ہے اور پھر کون سے ایسے طریقے کار ہیں جن کو لگا کہ ہم کیا کریں ہم اپنے goal goal کو achieve کر سکیں تو کسی بھی problem کے اندر اگر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہے well defined problem ہے تو اگر کوئی well defined problem ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو solve کر سکتے ہیں اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے initial state نہیں ہے یا پھر ہم نے پہنچنا کہاں پہ وہ نہیں ہے یا پھر ہمارے پاس کوئی set of actions نہیں ہے اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی missing ہو تو وہ ہمارے پاس کیا ہے ill defined problem آجاتی ہے جب جیسے ہمارے پاس ill defined problem آئے ہم کیا کر سکو solve بھی نہیں کرتے ویسے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور well defined problem کو solve کرتے ہیں تو ابھی ہم کیا کریں گے ہم ایک problem دیکھتے ہیں جو کہ ایک well defined problem ہے jug problem اس کو دیکھتے ہیں یہ والی ایک problem ہے water jug problem تو اس کے اندر کیا ہے کہ ہمارے پاس تین jug ہیں A,B,C اور ہر jug کی کیا ہے capacity ہے کہ پہلے jug کے اندر کیا ہے ایک لٹر پانی آسکتا ہے دوسرے کے اندر 5 لٹر آسکتا ہے تیسرے کے اندر 3 لٹر آسکتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی میئرنگ مارک نہیں ہے اگر ہم نے 2 لٹر نکالنا ہو تو ہم نہیں نکال سکتے کسی بھی طریقے سے کیونکہ وہ میئرنگ مارک نہیں ہے اس کے اوپر تو initial state کیا ہے کہ پہلے jug کے اندر 6 لٹر پانی ہے دوسرے کے اندر 2 لٹر ہے اور تیسرا جو ہے اس کے اندر کیا ہے زیرو لٹر پانی پڑا ہوا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے ہماری final state کیا ہے کہ پہلے jug کے اندر 1 لٹر ہونا چاہیے دوسرے jug کے اندر 4 لٹر ہونا چاہیے اور تیسرے jug کے اندر 3 لٹر پانی ہونا چاہیے میں یہ problem کیا کرتا تھا پہلے students کو دیتا تھا کہ میرے پاس یہ initial state ہے آپ نے اس goal state تک پہنچنا ہے تو کیسے پہنچیں گے آپ کے پاس کوئی میئرنگ مارک نہیں ہے اب یقین کریں جتنی دفعہ بھی میں نے classes کے اندر یہ والی problem دی ہے تو وہ problem کیا کرتے تھے کہ student جو ہے اس کو at least کوئی 10 سے 15 منٹ لے دیتے تھے 10 سے 15 منٹ اور میں اس problem کو تھوڑا سا اس طرح سے کرتا تھا کہ initial state تھوڑا سی دور رکھ دیتا تھا کہ میں یہ والی initial state دیتا تھا کہ 8-0-0 والی میں initial state دیتا تھا goal state میں 1-4-3 والی دیتا تھا اب وہ اس کو solve کرتے تھے اس کے اوپر 10 سے 15 منٹ لے جاتے تھے لیکن اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو artificially ہم intelligent way کے ساتھ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے وہ solution جلدی سے جلدی ہم اس کے اندر سے نکال سکے تو یہاں بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس initial state ہے goal state ہے ہمارے پاس set of actions موجود ہیں ہمارے پاس initial state ہے ہم کیا کریں کہ اس initial state کو اس form کے اندر لکھ دیں کہ یہ ہماری form ہے اس کو curly brackets کے اندر six two zero اس form کے اندر لکھ دیا اب جو initial state ہے اس کے اوپر کیا کر دیں سارے کے سارے set of action apply کر دیں ان کے set of action ہمارے پاس کیا ہیں ہم A سے B کی طرف move کر سکتے ہیں ہم A سے C کی طرف move کر سکتے ہیں اور جگ B سے ہم جگ A کی طرف move کر سکتے ہیں اس کو ڈال سکتے ہیں پانی کو جگ B سے ہم جگ C کے اندر پانی کو ڈال سکتے ہیں اس طرح C سے ہم A کی طرف پانی ڈال سکتے ہیں C سے ہم B کی طرف پانی ڈال سکتے ہیں تو جو ہماری initial state ہے اب initial state کے اوپر ہم کیا کریں کہ سارے کے سارے ہم set of action جو ہے وہ apply کر دیں mean کہ A سے B A سے ہمارے پاس C ہم ڈال دیتے ہیں اب A سے B دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ کوئی measuring mark نہیں ہے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ اس کے اندر اب fill ہو گیا یا کتنا پانی چلا گیا تو کیا ہے کہ صرف اس کا fill ہونے کا criteria ہے تو A سے جیسے ہم B کی طرف move کرتے ہیں تو پہلے جگ کے اندر کیا ہے تین لیٹر ہے دوسرے کے اندر ہمارے پاس 5 لیٹر ہے کیونکہ دوسرے کی capacity 5 لیٹر ہے اور اس طرح جب ہم A سے C کی طرف move کرتے ہیں تو دیکھیں کہ 3, 2, 3 یہ ہمارے پاس state آتی ہے اب یہ کیسے آئی کہ ہمارے پاس جو تیسرے والا C والا جگ ہے اس کے اندر capacity ہی ہمارے پاس 3 لیٹر کی ہے تو لہٰذا وہ کیا ہو جائے گا 3, 2, 3 form بن جائے گا اوپر سارے کے سارے set of action لگا کے میں نے یہ والے کر دی اب یہاں پہ دیکھیں میں نے C سے A C سے B میں نے move نہیں لکھا کیونکہ C کے اندر پانش initially سے ہی zero ہے تو اس کے اندر ہو ہی نہیں سکتا تھا اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں بجائے اس کے کہ میں یہ پہلی والی state جو ہے وہ 3, 5, 0 میں اس کو کروں یا میں ایک state لیٹا ہوں جو کہ B سے C کے بعد میں آگے move کرتا ہوں اب B سے C کے بعد جو state آ رہی تھی وہ کیا تھی 6, 0, 2 یہ آ رہی تھی اب اس state کے اوپر بھی میں کیا کروں گا وہ سارے کے سارے set of action apply کر دیتا ہوں کہ A سے B, A سے C اب یہاں پہ بھی B سے A, B سے C ہمارا نہیں ہو سکتا تو باقی ہو سکتے ہیں تو یہ کیا کیا میں نے A سے B لگایا تو میرے پاس state کیا آگی 1, 5, 2 یہ آگی اب یہ دیکھیں کہ پہلے سے پہلے کے اندر 6 تھا 6 کیا کیا اس نے B کے اندر move کیا تو اس کی capacity چونکہ 5 ہے تو جب fill ہو جائے گا تو پیچھے 1 لٹر رہ جائے گا ہمیں پتہ ہے کہ 1 لٹر رہ گیا تو یہ ہمارے پاس state اس طرح سے آ جاتی اور اگر اسی کے اوپر میں کیا کروں A سے C میں apply کروں تو C کی چونکہ capacity کیا ہے کہ 3 ہے تو یہ میرے پاس A کے اندر کیا رہ جائے گا 5 لٹر رہ جائے گا اور تیسرا جو ہے وہ fill ہو جائے گا کیونکہ کوئی اور مئیرم مارک نہیں ہے تو fill جب تک نہ ہو تب تک مجھے نہیں پتا چلے گا کہ یہ اتنا لٹر اس کے اندر ہے یا نہیں ہے اب پیچھے کیا رہ گیا ہمارے پاس یہ C سے A جب میں جاتا ہوں تو C سے A کے اوپر دیکھیں کہ state کیا ہو رہی ہے repeat ہو رہی ہے میں C سے اگر A کی طرف جاتا ہوں تو میرے پاس کیا آ جائے گا پھر again 800 آ جائے گا جو کہ اس کے parent کے neighbor جو ہے وہ ہمارے پاس 800 state جو ہے وہ generate ہوئی ہوئی ہے اور اسی طرح C سے B اگر جاتا ہوں تو پھر کیا ہو جاتا ہے 620 ہو جاتا ہے جو کہ میرے پاس کیا ہے وہ اس کا جو initially state ہے initial state اس کے اوپر چلا جاتا ہے اس لئے میں یہاں پہ کیا لکھ دیا میں نے repeat states لکھ دیا اب ان ساروں کی بجائے میں کیا کرتا ہوں A سے B کی طرف میں اس کو move کرتا ہوں A سے B والے کو select کر لیتا ہوں اور اس کو میں نے کیا کیا میں نے اسی طرح سے میں یہ کرتا ہوں کہ میں B سے C کی طرف move کرتا ہوں تو جیسے B سے C کی طرف move کیا تو میں یہاں پہ اس کے اندر 5 liter تھا اب C کی چونکہ capacity 3 ہے تو اس وجہ سے وہ اس نے کیا کیا C کو جب اس نے تیسرے والے کو C کو fill کیا fill کرنے کے بعد جب وہ fill ہو گیا تو اس کا تین اس کے اندر چلا گیا تو پیچھے اس کے B کے اندر 4 رہ جائے گا تو یہ دیکھیں میرے پاس کیا آگی goal state آگی کہ یہ initial state کے اوپر سارے کے سارے set of action اپلائے کرے گی نئے states جتنی بھی بنتی ہیں ان کو generate کرے گی اب ہر نئی states کے اوپر کیا کرے گی اگین ہر ایک نئی یہ اوپر بھی set of action لگا کے یہاں پہ ایک آئے اِس لیول کے جو یہ والا لیول ہے اس کی بھی آگے Creator ہوں گے اس طرح یہ والا جو لیول ہے اس کی بھی آگے کیا ہوں گے Child ہوں گے اب اس کی بھی آگےний چائلڈ ہیں اس طرح اس کی سٹیٹ کے اوپر بھی آگے کیا ہوگا کہ اس کے آگے چائلڈ ہوں گے اب اسی طرح اگر وہ آپ کیا چلے جائیں اس کی 350 کے اوپر آپ چلے جائیں تو 350 کے اوپر کیا ہوگا اب 350 کے اوپر جیسے آپ کیا کرتے ہیں اے سے بی آپ موو نہیں کر سکتے کیونکہ بی آر ریڈی کیا ہے کہ بی والا جو جگ ہے وہ فل ہے آپ کیا کریں کہ میں اگر اے سے سی کی طرف موو کر سکتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں 053 اور اس کے علاوہ باقی ایک سٹیٹ اگر میں جاتا ہوں یہاں پر وہ سٹیٹ میرے پاس ریپیٹ ہوتی ہے تو اس کے علاوہ اس کے بعد کیا ہے کہ ایک سٹیٹ میرے پاس یہ کون سی بنتی میرے پاس اگر میں بی سے سی کی طرف نکلتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس پھر سریٹ کیا آجاتی ہے میرے پاس کیا بن جائے گی تھری ٹو ٹری بن جائے گی اچھا تو میں نے بات کی تھی کہ میں جب بھی یہ سٹوڈنٹس کو دیتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے وہ دس سے پندرہ منٹ اس پرابلم کو لیتے تھے لیکن تھوڑا سا مسئلہ تھا کہ میں اس کو جو ابھی تو یہ تین چار تین سے چار سٹیپ کے اندر سال ہوگی ہے لیکن میں کیا کرتا تھا انیشل سٹیٹ ایسی رکھ دیتا ہے جس سے سولوشن جو ہے وہ تین چار سٹیپ کے بعد نہیں بلکہ کوئی دس پندرہ سٹیپ کے بعد آٹھ دس سٹیپ کے بعد آجائے اب یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہوتا تھا سٹوڈنٹس کیا کرتے تھے بجائے اس کے کہ یہ سکس زیرو ٹو کے اوپر جائیں اب سٹوڈنٹ اگر کیا چلا جائے کہ تری فائیو زیرو کے اوپر چلا جائے تو پھر دیکھیں کہ اسی پرابلم کے اوپر دیکھ لیں کہ اگر سٹوڈنٹ سکس زیرو ٹو یعنی کہ بیس سے سی جانے کی بجائے وہ کیا چلا جائے وہ تری فائیو زیرو کے اوپر چلا جائے مین کہ اے سے بی کی سٹیٹ والی جو سٹیٹ ہے اس کو چوز کر لیں اس سے آگے دیکھ لیں کہ ہم دو لیول آگے جا چکے ہیں لیکن وہاں پہ کوئی گول نہیں آیا تو اسی وجہ سے سٹوڈنٹس کو کیا کرتا تھا لگ جاتا تھا کہ وہ ٹائم لگ جاتا تھا کہ یہاں پہ دیکھیں کہ کتنی زیادہ دیر کے ساتھ جو ہے وہ سلویشن ہمیں مل رہا ہے تو آج کے لیکچر کے اندر ہم نے کیا دیکھا ہم نے دیکھا کہ پرابلم کس طرح کی آتی ہیں ویل ڈیفائنڈ آتی ہیں ویل ڈیفائنڈ آتی ہیں ویل ڈیفائنڈ آ جائے ہیں اس کو کس طرح سے سوال کرنا ہے اس کو ہم اچھے سے اچھے طریقے سے کس طرح سے سوال کر دیں کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ پورے کا پورا ٹری سامنے ہو ہم اس کو گول کو جلدی سے جلدی ہم کیا کر لیں آڈنٹیفائی کر لیں اس میں سے گول کو گٹ کر لیں بجائے اس کے کہ ہم کسی ایسی سٹیٹ کی اوپر چلے جائیں کہ جہاں سے جو گول ہے وہ ہمیں جلدی نہ ملے تو انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر کے اندر کیا کریں گے ہم اسی طرح پرابوم سالونگ کریں گے لیکن پرابوم سالونگ بائی سرچ ٹیکنیک کے ٹری ہمارے پاس آ گیا تو اس میں سے گول کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے ہم نے تو کس طرح سے ہم سرچ کر کے نکالیں تو انشاءاللہ ہوفولی آپ لوگ لیکچرز کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو ان شاءاللہ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر ایک نئے ٹاپک کسا تھ read مجھے سرچ تقنیقے شکریہ